مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک جزیرہ تھا وہاں ایک روای تھا کہ جو کشتی سے پہلا بندہ اترتا تھا اس کو وہ اپنا بادشاہ بنا لے دیتے کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا بادشاہ اب ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک بندہ اترا اسے انہوں نے کہا کہ تم جو ہے ہمارا سول ہے رول ہے تم ہمارا تم جو ہے ہمارا بادشاہ ہو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے وہ بادشاہ بن گیا اور اس کو لے گئے اور اسے انہوں نے بتایا کہ جو تم آرڈر دو گے ہم وہ کریں گے لیکن ہمارا یہ بھی یہ سول ہے کہ جب سال کا اختتام ہونا تمہاری بادشاہت کا ایک سال پورا ہونا ہے تو تمہیں ہم نے کیا کرنا ہے تمہیں ہم نے اٹھا کے فلان جنگل میں جہاں درندے ہیں چھوڑا نا تو انہوں نے چیڑ پھار دینا اب اس نے سوچا جی کہ ابھی تو مزے لو بات کی بات دیکھی جائے گی تو وہ جی بادشاہت کے مزے میں ڈوب گیا کیونکہ یہ چسکہ ہی ایسا مزے ہی ایسا اس میں انسان کھوجے تو ہر چیز بھول جاتا اس کی جو ایپ نظر یعنی اس نے یہ نہیں سوچا میرا کل کو کیا ہونا ہے تو جب سال کا ٹائم پورا ہوا تو انہوں نے کہا ہمارا سول ہے تمہیں لے کے جانا انہوں نے کہا جی میں نے نہیں جانا وہ زبردہ سے اس کو چھوڑا ہے اور درندوں چرندوں نے جو ہے اس کو چیڑ پھار دیا شیروں نے کچھ عرصہ گزرا اس طرح ایک اور کشتی سے بندہ اترا اس کو بھی انہوں نے کہا کہ تمہیں جو ہے ہم نے اپنا بادشاہ بنانا اس بندے نے کہا کہ بھئی میں نے نہیں بادشاہ بننا ان کا ہمارا سول ہے بادشاہ تو بننا ہی بننا ہے اور سال کے اینڈ پہ جو ہے ہم بندے کو چھوڑ کی آتے ہیں فلان جنگل میں تو جہاں شیر چیتے اس کو مار دیتے ہیں اس نے کہا بھئی میں بیوکوف ہوں ایک سال مزل ہو میرا جو اقتتام ہے وہ بہت بڑا ہے تو مجھے تو اپنے اقتتام کی فکر ہے میں اس کو نہیں دیکھوں گا یہ ظاہری مزے انہوں نے کہا جی کہ اب حصول پہ چلنا ہے تو بادشاہ تمہیں بننا ہوگا بادشاہ بن گیا اب اس بندے نے کہا لیکن ایک بات بتاؤ کیا اب میرا حکم بھی مانا ہو گئے گا نہیں انہوں نے کہا کہ جو حکم تم کہو گے وہ مانا جائے گا کیونکہ اب تم بادشاہ ہو تو وہ بندے نے جو ہے اس نے کہا اچھا اس نے جو ہے مزے نہیں لوٹے تکت کے اس نے کہا کہ اس نے اپنا جو ہے ایک فوج بیجی دستہ جو ہے بیجا اس نے جا کے جتنے شیر چیتے تھے تھے نا درندے وغیرہ سب کو بھگا دیا وہاں سے پھر اس نے جو ہے اس طرح ایک جو ہے لکڑیاں کٹنے والے لوگ بیجے پورا گروپ جا کے پورا جنگل جو ہے وہ کھالی کرا دیا پھر اس نے جو ہے وہاں مستری مزدور بیج کے ایک بہت پیاری خوبصورت بلڈنگ تعمیر کروا دی وہاں ایک بلڈنگ بن گئی جب سال کا انڈ آیا تو انہوں نے کہا لوگ نے ہم نے تمہیں وہاں چھوڑ کے آنا اس نے کہا جی تم نہ چھوڑ کے میں خود چلتا ہوں وہاں یعنی جو کل کو ایسی چیز تھی کل تک کہ جہاں جانے پہ جو ہے انسان جن وہ نہیں جانا چاہ رہا تھا کیونکہ وہاں جو ہے شیر چیتے تھے وہ اس کو چیڑ پھار دیتے اب جو ہے وہ خوشیر جا رہا ہے کیوں جب وہ تخت پہ بیٹھا تھا تب اس نے اپنی اس زندگی یعنی انجام کے بارے میں سوچا تھا کہ میرا انجام کیا ہونا ہے اسی طرح یہ دنیا جو ہے اس میں ہم نے اپنے کل کو جو انجام ہونا ہے ہمارا آخرت میں کیا ہونا ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ کل جب کل کو ہم جائیں تو ہم جو ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو ہم سکون کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں جائیں تو اس دنیا میں رہ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے عمال کرنے ہوں گے کیونکہ دنیا میں مال ہے ادھر عمال ہے تو اس دنیا کے لئے ہمیں عمال کٹھے کرنا ہوں گے تو یہ جو ہے ایک حقائر مولان روم نے لکھی ہے تو یہ سب لوگوں سے درخواست ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی تفیق دا فرمائے اور جو ہے صحیح معنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کٹھے کرنے کی تفیق دا فرمائے اور گفتگو کے دوران اگر کوئی گلتی ہوگی ہو تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے آمین جزاک اللہ خید